اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں روزی نمازہر آج میں اتنی زبردست ریسپی لے کے آئی ہوں نا آپ لوگوں کے لئے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی کمال کی ریسپی ہے آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال کے کوفتے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو چنے کی دال جو ہے اس کو چار سے پانچ گھنٹے پہلے میں نے بھی کو دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ بالکل سوفٹ ہو گئی ہے آپ نے کرنا کیا ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے ڈیٹیل سے یہ ویڈیو دیکھنی ہے ہر سٹیپ بہت اہم ہے کچھ بھی سکپ نہیں کرنا تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کونڈی تو جس کو جی پاسٹال بھی کہتے ہیں ہم اچھا جی تو کونڈی میں ہم یہ بھی کیوئی دال ڈال دیں گے اور اس کو کوٹیں گے آپ یہ مشین میں بھی کر سکتے ہیں لیکن مشین میں وہ مطلب وہ ریزلٹ نہیں ملے گا جو آپ کو کوٹ کے ملے گا تو یہ دیکھیں جی یہ تین سے چار منٹ میں بہت اچھی طرح سے کوٹ جائے گی ٹھیک ہے بس آپ نے بھیگونا اس کو زیادہ ٹائم کے لیے تو یہ دیکھیں کتنی باریک ہو گئی ہے یہ دال بلکل آسانی سے کوٹ گئی ہے تو اب ہم بنائیں گے اس کو نکال لیں گے سب سے پہلے ایک بال میں تو سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو سارا پروسیجر بتاؤں گی بہت بہت اہم پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے بلکل مس نہیں کرنا تو یہ دیکھیں جی آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی اس دال کا ہم کریں گے کیا تو سب سے پہلے اس دال کو ہم نکال لیں گے خوبصورت سے بال میں تو یہ دیکھیں جی دال ساری ہماری آ گئی ہے اس میں اور باقی دال بھی ہم نے کوٹ لی ہے ساتھ ہی اس کے تو سب سے پہلے ایک باریک بلکل باریک کٹا ہوا ہمیں پیاس رہی ہے ٹھیک ہے اگر اس میں زیادہ پانی ہو پیاس کو تو آپ نچوڑ لیں کوشش کریں کہ آپ پیاس کو نچوڑ لیں میں نے نچوڑا نہیں ہے کیونکہ یہ پیاز اس طرح کا تھا کہ اس میں اتنا پانی مجھے نہیں لگا تو اسی لئے اس کو ایٹ کریں گے بلکل باریک کٹا ہوا ساتھ ایک چمل جائے گا ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ساتھ جائیں گے بلکل باریک باریک سی کٹی ہوئی خوبصورت سی ہری مرچے اور ہرے مسالوں میں جائے گا ساتھ بہت باریک کٹا ہوا دھنیا اور ساتھ ہی ہم کچھ ڈرائی سپاسیز شامل کریں گے جو کہ ہیں نمک نمک تقریباً اس میں کافی ہوگا ڈیڑھ کپ ڈال ہے تو اس میں ڈیڑھ چمچ ہی نمک جائے گا اور ساتھ ہی اس میں جائے گی سورا کمیرش حلدی سکھا دھنیا اور ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر دیں گے سکھا دھنیا جو ہے وہ آپ نے روسٹیڈ یوز کرنا ہے یہ بہت سپیشل انگریڈینٹ ہے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دینا ہے سفیڈ زیرا ان سب کو آپ اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھونکے ساف کریں اور اس کو اچھے سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں تو چلیں جی یہ دیکھیں ابھی ہم سٹارٹ کریں گے کوفتے بنانا آگے ہم ان کو کیا کریں گے یہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ پروسیجر ہے جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں آگے چل کے فرائی کریں گے ان کو اور فرائی کس طریقے سے کرنے یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے اس کی بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں تو یہ دیکھیں جی کوفتہ کتنی آسانی سے بن گیا ہے اور باقی بھی ہم نے تمام کوفتے بنا لیے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت آسانی سے بن گئے ہیں کچھ بھی پرابلم نہیں ہوئی کیونکہ دال بہت باریکی سے اور اچھی سے پی سی تھی ہم نے اور ساتھ ہی جی یہ جو آئل ہے آئل بہت زیادہ گرم نہیں چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آئل اتنا زیادہ گرم کر دیتے ہیں کوفتے فرائی کرنے کے لیے کہ وہ جیسے ہی کوفتے اس میں ڈالتے ہیں تو جی کوفتے ڈاک شیڈ آ جاتی ہے اس کو ہم نے آئل کو لائٹ سا ہلکا سا گرم رکھنے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں کوفتے شامل کر دینے ہیں بلکل لو فلیم پہ آپ نے ان کو فرائی کرنے اگر آپ ان کو ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو یہ جو ہیں ڈاک ہو جائیں گے اور ان کا شیڈ جو ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گا کلر خوبصورت نہیں آئے گا اندر سے ڈال کچھی رہ جائے گی باہر سے کوفتے پک جائیں گے تو جیسے ہی تھوڑا سا یہ ہارڈ ہو گیا یعنی کہ اس کی ایک سائٹ پکی ہے اس کو ہم نے پلٹ دیا ہے تو یہ دیکھیں جی کوفتے تقریبا ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں ان کی لک کیسی آئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لکھ آئی ہے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے تو کلر بھی دیکھیں بلکل بھی ڈاک اس سے زیادہ آپ نے ڈاک کلر نہیں کرنا آپ نے بلکل اس طرح کا کلر رکھنا ہے اگر زیادہ ڈاک ہوگا کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد ویسے ہی نیچرل ہی تھوڑا سا ڈاک شیڈ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کوفتے ہمارے بلکل ریڈی ہوں گے دوبارہ سی اکڑائی میں ہم لیں گے آئل ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے پیاز تو یہ ہم تیار کر رہے ہیں کوفتے کی گریوی یہ بھی بہت اہم پوائنٹس ہیں اس کے بھی تو جو کہ میں آپ کو جا کے آگے بتاتی ہوں ایک بہت ہی اہم ٹیکنیکس ہیں تو یہ دیکھیں جی کچھ بھی آپ سکیپ نہ کیجئے گا بعد میں نہیں کہیے گا کہ ہماری ایسی مطلب اس طرح کے کوفتے نہیں بنیں تو دیکھتے جائیں یہ دیکھیں جی ساتھ ہی اس میں ہم کچھ مسالے شامل کر دیں گے ٹماٹر شامل کیے پیاز شامل کیے ساتھ نمک سرخ مرچ جائے گی سوخہ دھنیا جائے گا بھنا کٹا ہوا اور ساتھ ہی اس میں جائے گی حلدی اور ساتھ ہی جائیں گے کچھ گرم مسالے لونگ دارشینی اور بڑی لائچی لائچی آپ خیال رکھا کریں کہ خوبصورت سی اور موٹی سی لیا کریں تو جی یہ ساتھ ہی اس میں جائے گا ان سب مسالوں کو میں نے اور یہ ساری جو بھی مسالے ہیں ان کو بھون لیے تو لائچ سا اس کو کر کے اور ساتھ ہی آئل سمیت سارا کچھ یہ جائے گا جگ میں یہ اس جگ میں ڈال رہی ہوں جس میں ہم ملک شیک بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم بلینڈ کریں گے تو یہ دیکھیں جی دوبارہ سی اسی کڑائی میں نکال دیتے ہیں تو یہ سارا جو بھی مکسٹر ہے یہ ہم نے بلینڈ کر لیے اور ساتھ ہی اس میں ہلا کے پانی بھی شامل کر دی ہے تو یہ دیکھیں جی اب اس کو پکانا شروع کریں گے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ آئل نہیں ہے آئل آہستہ اس طرح ہی اوپر آ جائے گا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں داکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل جائے کریں تو یہ دیکھیں جی آئل اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا دیسے دیسے بھونتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اس پہ ہم بہت ہی اہم ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں شامل کرنی ہے سبس الائچیاں سبس الائچیاں موٹی موٹی سی خوبصورت سے شامل کر دیں اور ساتھ ہی ڈال دیں ایک پیالی دہی دہی کی ابھی دہی کی ہم ساتھ اس کے بنائی کریں گے ہائی فلیم پیٹا ہے کہ دہی کی جو وائٹننگ ہے وہ ختم ہو جائے تو چلیں جی اور ساتھ ہی ہم اس میں اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے پانی اور اس ٹائم پہ پانی ڈال کے ہم نے شامل کر دینے اس میں کوفتے اور لاسٹ پہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی کوفتے ہم نے اس میں شامل کر دیئے اور اس کو ہلا دیں گے ایک تفعہ اچھی طرح سے اور جیسے ہی یہ پکنا شروع ہوگا اس کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھاپ دینا ہے تو یہ دیکھیں تاکہ یہ جو کوفتے ہیں یہ اس میں سوفٹ ہو جائیں اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کوفتے جب آپ نے ڈالنے ہیں آپ نے بلکل لو فلیم کر دینی ہے ٹھیک ہے تاکہ کوفتے کھولے نہ کیونکہ بہت زیادہ ہائی فلیم کرنے سے کوفتے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں تو بہت احتیاط سے ان کو حلان ہے تو یہ دیکھیں جی آئل جو ہے وہ بلکل ریلیز ہو گیا سارا اور یہ فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آئی ہے کوفتے کا سالن ہمارا ہو گیا تو یہ آج ہم نے بنائے ہیں جی ڈال والے کوفتے یہ بہت ہی سپیشل ڈیس تھی آپ کے لئے تو مجھے کومنٹس کیجئے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے آپ بھی بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تو یہ فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو نیکسٹ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک انہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ